بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پریس کانفرنس میں آئے ہمیں سننے کے لئے اس کو کور کرنے کے لئے اور آپ کے توسط سے انشاءاللہ ہوتا ہے کتنے بھی ٹی وی چینل وغیرہ ہیں اور اگر اللہ کرے مالکہ آن کو عمد ہوئی یہ پریس کانفرنس سے لانے ہی تو یہ پاکستان بھر میں اور سوشل میڈیا کے تو انشاءاللہ ہوتا ہے یہ سب دیکھیں گے وہ یہ میسیج چلا جائے گا مجھے مئی دوزار چوبیس کو خان صاحب نے دو ذمہ داری ہیں ایک انصاف یوپنگ کا آرگنائزر بنا ہے اور دوسرا انصاف سٹوڈنٹ ویڈریشن کا آرگنائزر بنا ہے اور اس عودے پہ آنے کے بعد پاکستان بھر میں ایک تو میرد میرا ٹیبل بھی ہوا نوجوانوں سے ملنے کا موقع بھی ملا اور ان کے ساتھ اس ڈیٹیل میں انٹریکشن ہوا جو آج سے پہلے نہیں تھا اور کئی جگہوں پہ جہاں پہ جانے کا موقع نہیں ملا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف سے وابستگی کی وجہ سے ٹیبل ریسپیکشنز ملک کے اندر بھی ہیں کہ ہم یہ اتنی بھر کے سفر نہیں کر سکتے تو وہاں کے نوجوان بھی اسلام آباد یا پیلاب میں یا کے پی میں آکے ملیں تو بڑی انڈیٹیل گفشپ ہوئی تو اس میں دو چیزیں جو تھی وہ میں نے نوٹ کی وہ یہ کہ جرنل جو نوجوان ہیں پاکستان گردر وہ انتہائی مایوسی کشکہ اور ڈپریشن ہے انتہائی ڈپریشن ہے اور ایک چیز جو مطلب ان کو شاید کو امید دے وہ یہ ہے کہ کوئی اپورچنیٹی ملے تو یہ ملک چھوڑ کے باہر نکل جاؤ اور کوئی مستقبل دون دوں کیونکہ اس ملک کے اندر آپ کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا اور دیکھیں میری عمر ہے آپ پورٹی فائف یئرز میں اب ایج کی اس بریکٹ میں ہوں کہ میں اب جو یود سے نکل کے جو بلکل جو دوسی جو بریکٹ ہے ایج کی اس میں ہم شامل ہو رہے ہیں تو ہم سے جو بڑے ہیں انہوں نے شاید کچھ اچھے دن بھی دیکھے ہوگے کوئی ان کو امید ہوگی کہ انہوں نے کوئی ماضی میں کچھ دیکھا ہوگا لیکن آج کی جو جنریشن ہے اور یہ میں مقصوص یہ آئی ایس ایف کی یا انصاف یوٹ ونگ کی بات نہیں کر رہا یہ آپ صافی ہیں آپ کے گھر میں بھی کوئی نوجوان ہوگا کوئی طالب علم ہوگا جو اس وقت مجھے دیکھ سن رہے ہیں پاکستان بھر میں لازمی نہیں ہے کہ کسی آپ کا سیاسی اس سے واپستگی ہو کوئی کوئی بھی نوجوان ہے اندرس انڈل اس کے پاس کوئی بڑی اپورچنیٹی ہے اس کا کسی کا باپ جر یا جرنل ہے یا کوئی بہت بڑا پولنٹیشن ہے کوئی اپورچنیٹی نہیں رہی تو ڈپریشن ہے مایوسی ہے اور یہ جو اب یوٹ یہ جو نوجوان ہیں یہ تیس سال کے بعد پاکستان کا میں منظر آپ کو پیش کروں تو وہ یہ ہے کہ ابھی تو پھر بھی کوئی نسل ہوگی جو جس نے کوئی اچھے دن دیکھ رہا ہوں گے لیکن پندرہ بیس سال کے بعد ہماری ایک پاپولیشن ہوگی جو تقریباً پنتیس یا چالیس کروڑ گی ہوگی اور پوری کی پوری ڈپریسٹ مایوس اور اس کے بچے بھی اسی معاول میں بڑھڑے ہوں گے تو ہماری جو نسل ہے یا ہم سے جو بڑی نسل ہم مجھ سے جو بڑی عمر کے ہیں ہم ایک چیز جتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر مایوس ناکام ہوگے کہ ہم اپنے سے جو نوجوان نسل ہیں اس کو ایک مستقبل دینے کا ایک بہتر پاکستان دینے کا ایک امید دینے کا کہ جہاں پر ایک ایسا معاشرہ جہاں پر وہ یہ سنجھے کہ محنت کر کے وہ آگے نکل سکتے ہیں ایسے میں اور پاکستان کی کہانی ہے کہ ہر آئے دین ہم اس کو پستی پر لے کے گئے ہر قسم کی موشی پستی پر لاکانونیت کی پستی کے اوپر اور وہ تاریخ 75 سال میں لکھی گئی ہے اس قوم کی کہ کوئی بیان کرنا تو ہم ممکن نہیں ایسے میں جو بار بار کی مایوسی بھی تو ایسے میں جو ہماری جو کہانی آ رہی ہے وہ یہ پاکستان دی اس میں ایک شخصہ ہے ایک لیڈر ہے امران تھا اس نے نوجوانوں کو امید دی اس نے نیا پاکستان کا نارہ لگا ہے نوجوانوں کو اس پوری ایک جنریشن کو جو الیکشن پروسس کی اوپر اعتبار بھی رکھتی تھی ان سب کو الیکشن پروسس میں لے گیا ایک امید دلائی کہ ہاں یہ پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے ہم پاکستان کو بدل سکتے ایک نیا پاکستان بنا سکتے ایک نیا مستقل ہو اور یہ امید ہی ہوتی اسلام میں مایوسی گناہ ہے مایوسی گناہ ہے آپ امید رکھیں گے تو آپ کو چیز اچھیو کر سکتے کہ آپ خواب دیکھ سکتے اور یہی امید ہی تھی ہمارے بزرگوں نے جب ایک امید تھی انہوں نے خواب دیکھا پاکستان بن گیا تو نوجوانوں نے خواب دیکھنا شروع کہ ان کے لیڈر کو اٹھا کے جیل میں بن کر دیا کون نے ان کے لیڈر کو منڈیٹ دیا منڈیٹ چوری ہو گیا تو اب کیا اب مزید فرسٹریشن اور اب جو میں چاہتا ہوں آج کی کہ حالات کس نیج تک ہو گئے کہ بجائے ہم بہت زیادہ ثرابی کی طرف جائیں اور میں چاہتا ہوں کہ جتنا جتنا میں میرا انٹریکشن ہوا ہے تو آج میرے ساتھ انصاف یوت وینگ کے جو پریزیڈنٹ ہے پاکستان کے مینہ کان ہے اس کے ساتھ بل رہی ہے سہر کے پی کے عددار ہے اور ادھر آئیسر کے پریزیڈنٹ ہے پاکستان کے مینہ کان ہے سوری ارسلان ہے اور اشوا کے کے پی کا پریزیڈنٹ ہے جو باتیں میرے علم ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ لیڈرز خود آپ کو وہ گفتگو کریں اور وہ بتائیں کہ ان کے اس پورے فستائیت لاکانونیت لاؤلیسنس اور بے شرمی میں ان کو بغیرتی اب جونسا لفظ اٹھائیں تو وہ کم ہے تو میں چاہوں گا کہ یہ خود آپ کے ساتھ کمیلیکر کریں تو کھر اینڈ میں میں اس کو ریپک کروں گا بہت شکریہ میرے پشاور کے جتنے صحافی ہیں دوست ہیں سب سے انٹریکشن ہوتا رہتا ہے گائے باہر آج کا جو پریس کانفرنس ہمارے چیف آرگنائزر انساز اور انساز خالد پرشید صاحب نے آپ کے سامنے رکھی اور یہ جو پریس کانفرنس کا مقصد ہے اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا اور اس سے پہلے جو ہے میں تھوڑا بیگراؤنڈ کے بارے میں بات کروں آپ کو پتا ہے کہ رجیم چینج اپریشن ٹو تازن ٹو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے ایک پرامن جیدی جہد سٹارٹ کی اور اس پرامن جیدی جہد کے دوران مختلف مراحل آئے جس میں قائد عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے ان کے گھر کے اوپر اٹیکس ہوئے ہمارے کارکنان کو جو ہے نو مائی کے بعد کارکنان کو گرفتار کیا گیا وہاں پہ جو ہے میجورٹی اب بھی اپڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر ایف آئی آرز کی گئی خواتین کو پابند سلاسل کیا گیا اور کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو کہ ہمارے کارکنان اور ہماری پارٹی کے اوپر نہیں ہوا حتی یہ کہ آٹھ فروری کے الیکشن کے لیے ہم سے ہمارا سیمبل چینہ گیا اور اس سے پہلے قائد تحریک عمران خان کو قید کیا گیا اور سیمبل چین نے کے باوجود اب طریقہ انصاف نے تمام مراحل تے کیے اور الیکشن جیتا ٹو ترڈ پیجورٹی کے ساتھ جیتا پورے پاکستان کے اندر اور اس وقت جس صوبے کے اندر ہم بیٹے ہیں خیبر پختنخواہ میں دنیا کی تاریخ رقم کی نائنٹی نائنٹی فائف پرسنٹ سیٹس لیے لیکن اس کے باوجود ہمارا منڈیٹ چوری کیا گیا اور اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا تو جون و جوان دوہزار اٹارہ سے دوہزار بائیس تک جنہوں نے ایک امید دیکھی جو کہ ایک ہوب دیکھ رہے تھے جو کہ پاکستان کی ترقی دیکھ رہے تھے کہ سکس پوائنٹ ون جی ڈی پی گروت کے ساتھ پاکستان اوپر جا رہا ہے دنیا کے اندر ہمارے معاملات جو ہیں اٹھی چل رہے ہیں ہم ایکسپورٹ کے اوپر ہم نے توجہ دی وہاں پہ ان کے ہوب اس کو دکچکہ لگا اور پھر جب انہوں نے دوبارہ اس کو آٹھ فروری کو اپنے ہوبز کو بارنا چاہا تو آٹھ فروری کو دوبارہ اس سے پہلے ان کے قائد کو گریفتار کیا گیا اور آٹھ فروری کو ان کے منڈیٹ کو چھینا گیا آج بحیثیت پریزیڈنٹ انصاف یوت ونگ میں جب مختلف صوبوں کے مختلف ازلا میں جاتا ہوں تو نوجوان سوال کرتے ہیں کہ عمران خان جیل میں کیوں ہیں عمران خان کو ریلیس کیوں نہیں کیا جاتا ہمارے کارکنان کو ریلیس کیوں نہیں کیا جاتا ہمارے پارٹی کے کارکنان اور لیڈرشپ کو آج بھی تحفظ کیوں حاصل نہیں ہے تو یہ پھر ہمارے ذمہ داری ہے کہ ہم ان سوالوں کا جواب اپنے عمل سے دے اور سوال کیا جاتا ہے کہ جب پوری قوم نے عمران خان کو اور تحریک انصاف کو ووٹ دیا ان کو منڈیٹ دیا ان کو الیٹ کیا اور آئین کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں یہ بنیادی حقوق موجود ہیں اور آئین اس وقت فال ہے تو پھر وہ حکومت وہ لوگ کیوں نہیں کر رہے جن کو عوام نے منڈیٹ دیا کوئی اور بیٹا ہوا ہے تو اس کے اوپر ہماری تفصیلن ڈیلیبریشن ہوئی اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا خالد خرشید صاحب جو کہ ہمارے بڑے ہیں چیپ ارگنائزر ہیں یوٹوینگ اور آئی سیف کے ان کے ساتھ بیٹھ کے کہ ہم تحریک دیں گے وہ تحریک اناؤنس کریں گے خالد بھائی تحریک سٹارٹ کریں گے انصاف یوٹوینگ اور انصاف سرن فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے ایک تحریک سٹارٹ کریں گے اور ہمارے مطالبات ہوں گے دو تین چال نمبر ون مطالبہ امران خان اور دیگر بے بنا اسیران کی رہائی کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس نظام انصاف کے اندر انصاف دینے والے خود خود خط لکھیں کہ ہم صحیح طریقے سے انصاف نہیں کر پا رہے ہیں وہاں پہ ہمیں انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے خیر قانونی طریقے سے امران خان کو دریفتار کیا گیا ہے کارکنان کو دریفتار کیا گیا ہے فل فور امران خان کو اور تمام اسیران کو رہا کیا جائے نمبر دو پورے پاکستان کے اندر برپور داندلی بلکہ داندلا کر کے امران خان کو رہا امران خان کو جتوایا گیا امران خان کو ووٹ دیا گیا امران خان کو منڈیٹ دیا گیا لیکن ان سے منڈیٹ لیا گیا ان سے منڈیٹ چھوڑی کیا گیا ہم چاہتے ہیں کہ جو عوام نے ان کو جتوایا ہے وہ ہی وزیراعظم بنے ان کی ہی حکومت بنے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا چھوڑی شدہ منڈیٹ واپس کیا جائے اور جن کو عوام نے منتخب کیا ہے ان کی حکومت آئے نمبر تری اس وقت جولہ کانونیت ملک کے اندر بنی ہوئی ہے جو جو سفید اور سیاہ کی تمیز نہیں ہے جو جس کی لاتی اس کی بینس کے مصداق جو ہیں یہ تمام عاملات اور فیصلے ہو رہے ہیں جو اسمبلی کے اندر سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کلین اپ کرنے کے لیے جو کانون سازی کی جا رہی ہے جو ایک ماحول بنایا ہوا ہے کانون اور آئین کا کوئی نام نہیں ہے جنگل کا کانون بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور کانون کی بالا دست دیو یہ ہمارا مطالبہ نمبر تری ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہیں انشاءاللہ و تعالی خالد بھائی اس کا ڈیٹ دیں گے اور ہم جو ہیں پورے پاکستان کے اندر پر پور طریقے سے اس کے اوپر تحریک چلائیں گے آخر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قائد عمران خان کے خلاف سازشے ہو رہی ہے اور ابھی جو ہیں ایک ہفتے سے ایک چیزیں چل رہی ہے کہ ان کے اوپر ملٹری کورٹ کا ہے اور پارٹی اس کے اندر جو ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی گئی ہوئی ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کے پیچھے پورے قوم کڑی ہے پاکستان کے اندر رہنے والا ہر شخص ہر ادارہ ہمارا اپنا ہے اور ہم سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ عمران خان اس قوم کے نوجوانوں کے دل کی دھڑکن ہے عمران خان کوئی ندی کا پانی نہیں ہے کہ آپ پی کے گزر جائے اور کوئی پوچھے گا نہیں نوجوان بلکل بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ عمران خان کے خلاف سکتے ایکشن لے غیر قانونی طور پر یا ان کے خلاف کوئی ایسا قدم اٹھائے اس کی ہم برپور مضمت نہیں کریں گے مضاہمت کریں گے انشاءاللہ ہمارے ایس ایف کے پریزیڈنٹ کو بھی آپ سے بات کریں گے اور ڈیڈ لائن کے بارے میں خالد بھائی جو ہیں پھر اللہ ہم سے بات کریں گے شکریہ مینہ موسیقی موسیقی